موسیقی اور فرمایا کفہالا ماز اس زبان کو قابو میں رکھتا نوے فیصد انسانی اخلاق زبان سے جڑ ہوئے ہیں گھروں کو دلوں کو رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے گھروں کو رشتوں کو قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوے بول سمندر کی کواہٹ سے بڑھ جاتا میرے رب کی خسم میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے زخیروں سے زیادہ ہے اور کڑوے بول کی کڑوہٹ ساتھ سمندر کی کڑوہٹ سے زیادہ ہے اور میں یہ درد سے کہتا ہوں نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے زکاة والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے خانکاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے اخلاق والے ڈھونڈو پھر پھر جوتیاں چٹخا کے تھکہار کے لوٹو کے کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ قابل ہو جو غصے کو پی سکتا ہو جو اگلے کیسے جائے جسے جھکنا آتا ہو جسے معاف کرنا آتا ہو جس میں سچائی ہو جس میں سخاوت ہو جس میں دیانت داری ہو دنیا پھر لی زندگی گزر گئی کبر کنارے پہنچ گئے ہر ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے اخلاق کی کمی دیکھئے بہت کمی دیکھئے عرب و عجم عرب و عجم فقیر ہیں میرے نبی والے اخلاق کا چپٹر کلوز ہو چکے یہ اسلام کا سب سے مشکل چپٹر ہے میرے نبی نے کہا سب سے وزنی اِنَّ اَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَو فِي الْمِيزَانِ حُسْنُ اخلاق سب سے وزنی چیز جو نامہ یا عمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق کیوں کہ یہ جان پر وزن ڈالتا ہے ایک آدمی آئے گا اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہو گا ایسے سٹیبل نہیں ہو رہا جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے جب بھی جب یوں آئے گا اس کا دل اوپر دلتا ہے یوں ہو رہا اور وہ موت ہوتی تو مر جاتا یہ ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کر دیا تو اس کی جان میں جان آئے گی تو وہ فرشتے سے پوچھے گا وہ بادل سے گئے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے یہ تیرے اخلاق ہیں نماز نہیں کہا روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں ذکر نہیں تلاوت نہیں کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے بھائیو بازار میں جو چیز کم ہوتی اس کا ریٹ زیادہ ہوتا جو زیادہ ہوتی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودہ دیا ہے یہ انسانی وارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے بہت کم ہے جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوالے بہت بڑی قیمت لگوالے تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں یہ وہ شخص اور میں چار سر پہلے جماعت میں اردن گیا ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوتی میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لے گے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں کہ جی کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں میں کہا جی کہا سوں گو میں نے چادروں کو سوں گا کوئی نہیں اس نے کہا یہ قبر سے آ لی جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ لی اٹھارہ ہجری میں اٹھارہ میں چودہ سو چونتیس میں گیا اٹھارہ چودہ سو سولہ سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی اتنی بڑی ہستی اور ان سے یوں کر کے سمجھایا کہ ماز یہ زبان قابو میں رکھنا ناک نقشہ دیکھا ہے ہزاروں سال پرانی زندگی انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا موتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا سام کے زہر کا علاج موجود ہے کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے تو ان سب مصدرات سے آپ سے اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم اپنی زبان کے بول کو مٹھا کر لیں خاص طور پر رشتوں کے آگے ماں باپ کے آگے بیوی کے آگے بیوی خامند کے آگے اولاد ماں باپ کے سامنے ماں باپ اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو بھی عزت دو میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکو اپنی اولاد کو عزت دو وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے کیا بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے شدت زبردستی سختی میرے نبی میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے آپ تشریف فرماتے ہیں آپ یوں کھڑے ہوتے آپ کھڑے ہوتے فاطمہ داخل یوں آپ کھڑے ہوتے وہیں نہیں کھڑے ہوتے آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے بوسے لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر ان کو چار بائی پہ بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دیکھا انتوالات کو اپنی ملکیے سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں رشتوں میں زبان کا استعمال تعلق میں زبان کا استعمال یہ انسان کو اونچہ اور نیچہ کرنے والی بہت بڑی چیز اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ بولنا نہیں بولنا نہیں غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے لہذا چپ ہو جاؤ گزرنے دوست لہر کو اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو پتہ نہیں کیا ہو جائے لکمال علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چپ رہنے پہ نہیں پشتایا ہمیشہ زبان کے بول پہ پشتایا میرے بھائی بہنوں اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک کر لیں اور دوسری آخری بات کہا کے بعد ختم کرتا ہوں وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے ایک ظاہر ہے ایک اندر ایک بہت اندر میرے نبی نے فرمائے میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت یہ لفظ مجھے یہی یاد ہے عظیم و شان اور کہیں نہیں یاد میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے خود میرے نبی نے اندازی ایسا اختیار کیا یا بنی انہیستہ تاعتا وہ قال ان قدرتا اس میں پیغام ہے بیٹا آسان نہیں بتا رہا ہوں مشکل بتا رہا ہوں انہیستہ تاعتا تو میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انہیستہ تاعتا زور لگے گا انتس بے ہوا تم سیا پھر یہ ساری زندگی کرنی پڑے گی میری یہ سنت ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا وہ کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ قِشْحٌ لِأَحَد اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف ہوگا اس دل میں کسی کی کھوٹا نفرت نہ پیدا کر